آج کا دھدھیفہ کشی کے دریئے عورتیں اور مرد دریئے پار کر رہے تھے ان میں ایک سکھ نوجوان بھی شامل تھا کشی جو ہی دریئے کے درمیان میں پہنچی ایک عورت کا بچہ دریئے میں گر گیا اس نے چلانا شروع کر دیا کہ خدا کیلئے کوئی میرے بچے کو بچائے اچانک ایک سکھ نوجوان دریئے میں کود پڑھا اور اس نے کافی محنت اور مچکت کے بعد بچے کو بچایا اور اٹھا کر کنارے پر لے آیا لوگوں نے خوشی سے تعلیہ بجائیں اور سکھ نوجوان زندہ باد کے نارے لگائے اور کہا کہ ان نے واقعی اپنے جان پر کھیل کر ایک ماں کے بہنے والے آنسوں کو روکا ہے اس کی آنک کا تارہ اس سے ملا دیا ہے سکھ نوجوان غصے سے دانت پیستی ہوئے بولا یہ فضول باتیں بعد بھی کرنا پہلے یہ بتاؤ کہ مجھے دھکا کچھ نے دیا تھا آج کا لطفہ خود فارموش پرفیسر ہوتل میں مقیم تھا چند روز بعد وہ ہوتل چھوڑ گیا اس چیشن پر پہنچا تو اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی چھتری تو ہوتل کے کمرے میں رہ گئی ہے چنانچہ وہ واپس پلٹا اس طفقت تک ہوتل کا کمرہ دوسرے مسافر کو دیا جا چکا تھا فارموش پرفیسر نے دروازہ کھولا تو اس کے کانوں میں کسی کی محبت بری آواز آئی تم کس کی زندگی ہو کیترین جواب میں ایک نسوانی آواز میں کہا میں تمہاری ہوں سوال کیا گیا یہ پیارے پیاری ہاتھ کس کے ہیں جواب ملا تمہاری ہی تو ہیں سوال کیا گیا یہ نشیلے آنکھیں کس کی ہیں جواب ملا تمہاری ہیں تمہاری ہیں یہ ناک اور یہ ہونٹا کی پنکھڑیاں اور یہ جب تم کونے میں رکھوے چھتری تک پہنچو پرفیسر نے بات کاٹ کر کہا تو یہ یاد رکھنا وہ صرف اور صرف میری ہے آشکال عطفہ ایک سکول میں پہلی جماعت کے داخلے کے لیے بچوں کا انٹروی ہو رہا تھا جب ایک چھوٹے سے بچے کی باری آئی تو میڈم نے اسے اپنے سامنے والی کسی پر بٹھا دیا بچے کی ماں میڈم کی کسی کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور اشارے سے بچے کو جوابات بتانے لگی میڈم نے بچے سے پوچھا منیم یا دو اردو کتنے ہوتے ہیں امہ نے فوراں انگلیوں کی مدد سے بچے کو چار کا اشارہ کیا بچے نے جواب دیا چار پھر میڈم نے بچے سے پوچھا اچھا تین میں سے دو نکال دو تو کتنے بچیں گے ماں نے ایک انگلی کا اشارہ کیا اور بچے نے آرام سے بتا دیا ایک بچے کا میڈم نے بچے کو شباشی دی اور پھر پوچھا اچھا دو میں سے دو نکالیں تو کتنے بچیں گے امہ نے فوراں انگلی اور انگلی کی مدد سے ایک گول دیارہ یعنی سفر کا اشارہ کیا جو بچے نے کہا سراخ